کمیونکیشن کا ذکر ہوا محترم قائدے اس میں اختلاف تشریف فرما ہے جناب شواز شریف صاحب آپ نے میں نے آپ کا بیان سنا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے مراسلہ تو پارلمنٹ میں رکھا جائے آپ نے فرمایا پارلمنٹ میں رکھا جائے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ بلاول بھٹو زردانی صاحب اس وقت نہیں بیٹھے ان کا بھی بیان میں نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ فیک ہے ڈاکیومنٹ فرضی ہے فروئی ہے اور پھر مریم نواز صاحبہ ان کا میں نے بیان سنا وہ فرماتی ہے کہ this document was drafted in the foreign office of Pakistan یہ بہت بڑا الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے یہ حقیقت کے بارے اللہ روزے سے ہوں خدا کو یہ اللہ کے نام اوپر خدا بنا گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں غلط بیانی نہیں کر رہے تھے قوم سے جھوٹ نہیں بول رہے تھے حقائق پیش کر رہے تھے حقائق پیش کر رہا ہوں میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں that document that i read and received is an authentic document آپ کی interpretation فرک ہو سکتی ہے میرے interpretation فرک ہو سکتی ہے but that is an authentic document written and sent by a grade 22 officer by a seasoned diplomat posted in Washington for a non circulation document prize only مختصر میں بالکل ان کو کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا اپنے منجے ہوئے سبارتکاروں کی ان کی ان کی پروفیشنلزم کو ڈاوٹا کیجئے کل یہ ذمہ داری آپ کے پاس ہو سکتی ہے کل آپ اس منصف پہ ہوں گے یہی institution نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے institution کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم نے as a democracy grow کرنا ہے اگر ہم نے evolve کرنا ہے تو ہمیں اداروں کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا اور یہ ہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب سپیکر جناب والا اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ سوالیاں نشان لگا دیا گیا اب بھی اگر موزز ممبران حضب اختلاف اس document کے بارے میں سوالیاں نشان رکھتے ہیں جو کوشش کروستے۔ جو کوشش کروستے ہیں رجال لکھی رینیس ت J Always جا CNC علاوہ مارک و روز عمز بہمن ایکل میرے مجھے آنچونgoing کام کرنے کی 2020 سوالیاں رکھتے ہیں کہ مجھے کچھ نے کہا اس کے لئے نہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا وزیراعظم نے خواہش ساہر کی اور میرے کئی کولیگز ہاں تشریف فرما ہیں انہیں نے مجھ سے بھی کہا اور میں انہوں نے کہ اس کو لے جاؤ ہم نے اور ہم چیزوں کو اگزیمن کرنے کے بعد وزیراعظم نے قوم کے سامنے موقع فیش کر دیا کل اس کو دھرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا جناب والا میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بتائیے اگر یہ گفتگو سے یہ نچوڑ نکلے کہ اگر تم اگر تم یہاں سے باز نہ آئے تو بہت پورے ندائی ہوں گے اگر ووٹ اف کانفیڈنس ووٹ اف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے اور اگر ووٹ اف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے اور آپ پاکستان کو اف نو کانفیڈنس یہ دھنکی نہیں تو کیا ہے قوم کو اگر اگر نکام ہو جی میں وہی مطلب ہے تو پھر دھنکی کس کو کہتے ہیں یہ بھی آج قوم کو اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنی چاہیے جنابے والا میں آگے چلنا چاہتا ہوں امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک طویل تعلق رہا ہے اور وہاں ان کے لئے میں افراد 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 اور میں یہاں کچھ افراد 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 ان کے لئے میں افراد 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 یہ پاکستان کی تاریخ میں اس بات گواہ ہے اس بات کی جنابے والا میں اس کہتا چلوں ہم جدہ وہ کو کیا کرتے ہیں ہم علیف رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم کیسے بگاڑنا ہمارا ابجیکٹیو نہیں ہے پاکستان کو ابجیکٹیو نہیں ہے پاکستان کا مفاد نہیں ہے لیکن جنابے والا وہ کہتے ہیں کہ ہم اجہے ان پاکستان پاکستان مشہورت مختلف جنابے والا ہن امہچہ ممکہ نے پاکستان اس پاکستان کے پاس کے لئے تجاہتے ہیں میں آج پاکستان کیا یہ آوان بتائے کہ پاکستان کی آوان کا قوم کا مسئلہ کشمیر ایشیو نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے بتائیے ہے کہ نہیں ہے جمہور کشمیر آپ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قرار دادے ہے کہ نہیں ہے اور اگر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنا قدار ادا کرے تو کہتے ہیں نو دو اٹ بائی لیٹرلی ہندوستان جو کہتا ہے ہم تھرڈ پارٹی انٹیونشن کی اجازت نہیں دیں گے نہیں دیکھنے کہ دو اٹومک ستیٹ نیبھر اگر آپ کو ایسے پارٹی انٹیونشن کی ریجن اور جو ریجن اور گلوپ سکتے ہیں اگر آپ کو نہ کریں جنابے جنابے چیئرمن میں اس حوال کے سامنے حالی ایک راکیاں رکھنا چاہتا ہوں کیا قوم نہیں جانتی کہ نو مارچ کو ہندوستان ایک میسائل بقول ان کے ایکسیڈنٹل فائر ہو جاتا ہے اور وہ میسائل ایک سو چابیس کلومیٹر پاکستان کی سرط میں آگرتا ہے میاں چندو کے پاس اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا اللہ کا لاکھ شکر ہے لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم نے ایکسپیریشن مانگا تو کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل فائر اگر آپ کو ہم نے اکسیڈنٹل کم سرط میں ہیں اور میں نے اسے لیے پردرین سکروری کیا اور میں نے نے اسے لیے سیرکی جنرل یقینی کرنی سے میں نے خطرک کی بہ جا ہے کہ سیرکی جنرل لیکن ایک سے اوپنی concernی راہ گا کہا کہا ہے ایک اوپنی صورت گوڑی بات ہی دولیوں جو ایماروٹی ہیں اور گزرین کیلی نہیں بھی سب اس کے سالے وہ سب اس کے سالے کہ کیونکہ سواری جنگیہ انڈیاز کا اور انہوں نے سو پیز انہوں نے پروٹوکالز انہوں نے یہ سیلپ دسٹرکٹیو سیسٹم ایک میسائل اپنی نوکلر وار ہیڈ لیکن نیشن نو قوم کو معلوم ہونا چاہیے یہ کتنی بڑی ہم بات کرتے ہیں سناٹا سناٹا کوئی خاترخواہ جواب نہیں دیتا جو آج تک کہتے ہیں ڈائلوگ کرو ہم نے کب ڈائلوگ سے انکار کیا ہے